وحفظاً وقائداً وناسراً ودلیلاً وعیناً حتا تُس کے نَهُو ارزقا تَوَن وَتُمَتِ اَهُو فِيهَا تَوِيلَ منکان السِّباق مالک الجنَّتِ وَالنَّاس لَا وَالِيَنَا غَيْرُكَ يَا حِزْرَةَ عَبَّاس يَا رَبَ مُحَمَّدٍ وَعَلِي مُحَمَّدٍ صَلِعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِي مُحَمَّدٍ وَعَجِلْ فَرَجَ عَلِي مُحَمَّدٍ وَعَوَازِ بُلَند صَلَوَاتِ شَارِ شَارِ کوشش کرو ذرا حبست گرمی ذہنی چکڑ کے ایک صلوات تلاوت کرو ذکرِ پاک دی مزید قبولیت واسطے جتنی ممکن ہے اتنی اچھی صلوات باجمات بنیان دے بسعتِ رزق اور مرہومین دی مغفرت واسطے بھی ایک صلوات اچھے عواز مرکوش کرو وارثِ زمانہ دے ظہور اور سلامتی دی خاطر واجب صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری خسائلیت یزیدیت آل محمد دشمنت اللہ محمد وعال بیت محمد بلند صلوات دعاہ مالک بانیان دی صفع ازا خرچ خرجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ اچ قبول فرما اس تو اضافے نال مظلوم کربلا دی ازاداری کروامن دی مالک توفیق عطا فرما جو نیک حاجات ان حسین دا اللہ سب دی حاجت روائی فرما جو مومنین بے اولاد ان بالخصوص انصر باس عمران جتنے بھی پتران واسطے سکھ دیں حسین دا اللہ حسین دے ماتمی عطا فرما جو مومنین بیمار ان بیمار کربلا دا صدقہ مالک صحت عطا فرما جو مومنین بے جرم قید ان اللہ رہائی نصیب فرما ہمین سارے آکھو جو مومنین ماتمی عزدار کسے بھی وجہ تو پریشان ان حسین دا خالق پریشانی دور فرما سب تو وڈی دعا ہے وارث سے زمانہ دے ظہور اشتہ آج ساتھ محرم ہے صرف دو دن دا مہمان ہے آلیہ دا بھیرا فضائل کل تک روز پڑے ہے مسائے بھی پڑن دا اراد ہے ہانج لوڑ پوے چلو ذریعہ نجات حسین دے غم میں چھرومنہ چار شبانہی چھبی ہجریہی امیر المومنین دے گھر دا ایک دروازہ مسجد نبوی اچھ کھل دائی اس دروازے تیوان کے فضہ اطلاع دیتی ام البنین دی جھولی اچھ ایک شہزاد دے ظہور ہے علی عباس دے آمد سن کے جلدی دنال جدو ویڈ اچھ آئینا تو بی بی ام البنین دی جھولی خالی نظر آئی علی نے پوچھ ہے کہ فضہ بہن اطلاع دیتی ہے کہ میرا عباس دنیا کے آیا ہے لیکن توڑی جھولی تا خالی ہے یہ بھی ادھی مولا کے دسانجس ویلے دا آیا ہے کسے لے توڑی وڈی دی چاہ لے دی کسے لے توڑی چھوٹی دی چاہ لے دی چاہ کے عباس دے حد چمکیا دی آگے آئے ساڑے پردیں دا نگران بھرا بھلا ہونے شاہ اللہ علی دی دی دیا توڑا گریہ قبول فرمائے آگے آئے ساڑے پردیں دا نگران ساڑی آس ساڑا بھرا عباس اتھان تے چاہی کھلی شام علی بی بی متھا جو ہم کہا دی کل سوم زردوں میں چولے چاہ کے لے آنا جڑے ماں سی کے دے گئی آئی ایک چولہ وطن علی عباس نو پوایا دوہ چولہ نال چاہ کے غازی نو چاہ کے بی بی امو البنین دے کھول ون کے شام علی بی بی پریا دی ماں سی کے رکھ گئی آئی دے میں ہی پوا چھوڑا کہ جیدہ بولی ہیں بولنے لگے اس نے میری ماں دا پیغام دیمین مردے لے میری ماں دیا ہی چولیں ہم دیگا جے رکھی میں ہی کے آتنا ہسے بھی رہے ہیں بھلا ہو اشاءاللہ زندگی ہوئے محسن دامی دی انتظار چنبہ میں جو دامی نو رج کے رو سا پھلو یوم انا شورا ہر روز آشور دے روزے رومنوالے ازہ دارو سابتوں زیادہ آلی حسین دی جھولیے اونو محمد تو زیادہ یا عباس بیٹھا یا حسین دا سونا پتر الیکبر بیٹھا سارا سارا دن چین دیا ہم غازی نو سارا سارا دن چار سال دا سنویا ایک وسط زمانے دی ستر پڑا ایک دن بی بی ام البنین نے شام لے پوچھے عباس بیٹا اج زہرین دی نماز لے تو سنگھار کوئی نئے کتے پڑی یہ بی بی سوچیا جو غازی آکسی میں مسجد اجبابے دے کٹھے پڑی یہ نکے نکے لب حلے تو رو کے عباس پیاد ہے امم میں بہنہ دے کٹھے نماز پڑی پھر ڈازہ پر کہہ دیا ہے عباس تیریاں کیڑیاں بہنہ مرحبا 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 عباس تیریاں بھلا ہونے شاہ اللہ وہ سونے لگے دے حسین مدوندے تیریاں کیڑیاں بہنہ امم زینب و قلصوم بی بی عدی غازی کہیں آکھیں تیریاں بہنہیں امم آپ آ دیاں تُو ساڑا بھراں ہیں حسین تیریاں بہنہیں فرمائے نہیں عباس وہ زہرہ دیاں دیاں ہیں تکنیز دا پتریں مہ دیاں ترائے گلنا یاد رکھی حسن حسین نو بھرا نصدیں زینب و قلصوم نو بہنہ نصدیں ساری زندگی علی دید اچھے رہنا بیکھیں یو صرف قرآن میں دیئے ہیں سبحان اللہ میں سمجھے تھکے بیٹھے ہو سروں روکے وڑے دماتمی ہاتھ اٹھ گئے شام علی بی 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 خیرات ہے ساری زندگی حسن حسین نو بھرا نصدیں زینب و قلصوم نو بہنہ نصدیں کہ جدہ ہی انہوں دے سامنے منجھے تیری نگاہ قدمہ لے پاسے ہوئے چہرہ نو بیکھیں کہ انہوں دے چہرہ صرف قرآن بیتا ہے جدہ بندہ آجے تک ہائے نہیں کر سکے تھے عباس ہے جو تو سارا سارا دن زہرادی حویلیت رن ہے کریں دیاں کہ غازیہ دے اممہ میں چھوٹا آنا منٹورن سکھیں دیاں نہیں ماتم کر کے امور ورینہ دیاں سکھیں دیاں نہیں اور تیرے سہارے دے سکھ دیاں نہیں نہیں موتاج حسین دیاں زداری کسے چیز دی نہیں موتاج فقط بھیڑ وراد نگاہ دی موتاج ہے میں صدقے ہو جاما لکھ وری آخہ جو مانی ہے مانے سکھیں دیاں نہیں وردیاں عباس اوہ آپ تیرے آس رہتے زدی ہوئے تو رن سکھ دیاں وردیاں عباس تو نگیا کر جمل آخہ تینچین دیاں تھک پون دیاں نگیا کر علی دیاں دیاں دے گیڑے نگیا کر سردار دیاں دیاں رومن والے ازہ دارو ترے دے ہارے ماں جو روکیا ترے دے ہارے زازی بہنہ دی حویلی نہیں گیا تیسرے دے ہارے آلیہ سینڈ نے فرمایے کلسوم بہن میرے نال آ اممہ فضہ میرے نال آ یہ کچھے بنینا ہیں نگاہ میرے آلے پاس ہے روکے پیادی تیسرا دن ہے میرا مان بھرا میرے گھر نہیں آیا اللہ جانے میرے عباس ترے خیر بھی ہے یہ کوئی نہ جس دن نگاہ میرے آلے پاس ہے آلیہ دے قدم عمر ونین نے بیڑے آیا چون سالیں نگازی دیتھا ماں دی کانڈ پہ چھو لکنا شروع کی تا کہ عباس نے کوشش ہے بھئی آلیہ ونکھے نہیں دے میں گھاری جبہر لکھا جاوا رومن والے عزداروں غازی رکر کا آلیہ دیتھا تھی اچھے عباس میں گور کے دی عباس رک جا تردے او اے قدم چار سال اندھے عباس دے رک گئے وجود اچھ لرزہ تاری بھئی انہیں اس پچھنے کیوں نو آندا آئے میں اکیڑا جواب دیسا میں دارین قربان کر دیما رومن والے بھائی آدھائی تھا عباس نو آکھے سے رک جا آلیہ و بی بی اے جڑی زمانے نو آکھے رک جا اوہ و بی بی اے نا جس دے حکم دینا دربار شام جایوانہ دنگلے یا گھڑی رک دیں گا بڑے حوصلے تے تمہنان نال دو چار ستنہ پڑھنا چاہنا تیری ہانج واسطے رومن والے ازادارو غازی رکے وجود اچھ لرزہ سامنے آکے کھلوتی ہے کہ ماں کھائی بچے رنو اکھیں جیدی نگاہ میرے علے پاس عباس دا سار جھکے ہوئے ہاتھ کم دے کھلوتے نا آلیہ سین دے قدمت نگاہ آئے بی بی دی غازی میرے علوے اکھ میں کون سار اٹھائیں رہے سار نہیں چاہیا زبان ہلیے تو سینے میں تیرا نوکہ رہاں تو سینے ایسا دباز زندگی ہوئی میں تیرا نوکہ رہاں جلے ترے دفعہ غازی آکھانا میں نوکہ رہاں تو سینے چھوٹے جب بران اچھا کیا دیجے نوکہ رہے تو چار سال میرے متھے کیوں لگتا رہے ہیں عباس دے چہرے موت دی زندگی آئیے سینے گلزوم حت بانے کیا دیز ہے بس کر غازی مردنی حسنے نال میرا ویر بس کر متھا عباس مرونی ماں سکھایا غازی کر کے بھی کھایا اے تو جملہ بچپندہ چڑھ دی جوانیہ یا باس دی ایک جملہ غازی دے ایک حملہ پڑھ دا جڑا زندگی اچھ ہکو کی تس سفین ہے چھ یہ دو ہر شاہ میمنا محصرہ قلب لشکر الٹا کے عباس نے سٹی کہ سر اٹھ دے نظر آئے کہ بابے دے قدمہ دے ہاتھ لاکیا دے بابا دس سو اور کتنا لڑا نہیں آیا بندہ مگر اس سوچے ہائے نہ کرے حلی موچ ہم کہتے ہیں جتنا لڑا نہیں آج دا لائے عباس آج دے بات لڑن کے نہیں دے منا ہائے میں سب کے ہائے میں سب کے یارہ سالان دا عباس بابا کیوں نہ کوئی لڑن دے سی فرمائے عباس کوئی وقت آسی تنو بابے دے گال یاد آسی پتنے پہلی دفعہ عباس نو تیو دے گال کدن یاد آئیے انہی رمضان دی فجر چالی ہجری جدن علین و ضرم ماران اللہ پکڑے آگیا کہ غازی تلوار چائی کہ حسینہ کھا غازی لڑنا نہیں آج سمجھ لگی ہے بابا کیوں آتا عباس آج لڑا ہے دوسری دفعہ غازی نو قدن پہ ہو دیگل یاد آئیے پنیا حجری اٹھاوی سفر جدہ محمد شہرج محمد پتر دے جناز پہ دیر لڑے رہے غازی تلوار چائیے کہ بہن برا آکھیں لڑنا نہیں وطبا پہ دیگل یاد آئیے سفر تیسری دفعہ قدن یاد آئیے سفر ساٹھ ہجری اٹھاوی رجب ہاتھ بان کے آدھا کھلے اساں چار براہ ہیں اساں دین دیں پارا انہاں کمینیاں چو کوئی ایسا ایج رسدے ہونے آتے نو اکھیں مدینہ چھوڑ حسینہ کے غازی نہیں لڑنا اے تری دفعہ پہ وہ دیگل یاد آئیس چوتھی دفعہ قدن آئیس نوزل حج دی فجر آئی منزل زبالہ تے حسین دے خیمے آنے تے ہاتھ بن کے منتہ کر کے آدھرے آر کوئی وسطہ پہ میری بھینڈ لٹی دی پہیئے مدینہ لکوفے پہنچا چا حسینہ کے لڑنا تے ہی نہیں وقت باب دیگل یاد آئی پنویں دفعہ جدہ وان دے دریاد اکت دیتوں ایک کتہ بول کے ادھر خیمے پٹ لو عباس وقت تلوار چاہی حسینہ کے لڑنا نہیں وقت کدہ یاد آئیسوں جدہ اکبر لتھا جدہ کاسم ماریا گیا حسین دے مہمان مرین دے رہے کربلا دی ریتے ٹردائی ودھے آت تفسوس دے مل کیا دے ودھے میری زندگی دہ علید یاد آئیسوں کے لڑنا زندگی ہوئی انسر آباس انا ہنجوں اور انا عزاداریاں دا صدقہ اللہ تنو ماتمی کتر عطا فرماوے میری زندگی دہ علید یاد آئیسوں کے لڑنا کیڑا فیدہ میری جیندے ہیں سارے مرین دے پہن سفین اللہ عباس بھی جیندے ہیں علید دیا دیا جنگل نچ ودیا رول دیا ایک گلنا کردہ کردہ پہنچے ہیں اپنے خیمے دے دروازے تے اندروں غازی دے کنہ تے آواز آئیے عباس دہ حرمے پتر نو بیٹھیا دیوان میرا چن کسے کلو نجف درا پوچھا کربلا چو نجف را کیڑا ویند ہے غازی قدم خیمج را کیا دن میرے ہوندے ہیں نجف درا کیوں ودی پوچھتی ہیں بی بی عدی توڑے باپ علی دی کبرتے ویسا غازی عدن علی دی ادھییاں کربلا آئے تو نجف وائیں تے کیوں کرسے ہیں یہ کبرتے ویند کے پیرا لے پاسے بہتے ایک گلہ دے بڑا ہے عباس دین دے سکینہ خالی جام چاہی ودی جتنا دل کرے ماتم کرنے آئے عباس دے ہوندے ہاں سکینہ خالی جام چاہی ودی یہ کم بھی ہے عباس لبابا کے پہا دے ہو بی بی عدی مولا میں کھلی ہم خیمے دے دروازے تے ہر خیمے دے بوئے تے گئی ہے بی بیاں کسے دے کول کوئی کوئی ہیک گھوٹ پانی دے آئے ساتے نا ساتنو کربلا آئے جڑا پانی سیدہ دے خیمے آجھائی یا مک گیا ہے پانجنو بند ہوئے آئی ساتنو مشکی سے سک گیا اگلے ترائے دے ہڑے توں آپ سوچ سادات دے بچیاں کمیں گزارے تے مولا ہر دروازے تے گئی نے ہیک دفعہ تے ماش کی دے خیمہ سمجھ گئے آئے ساڑے دروازے تے آئیے یارہ دفعہ مولا تے جلے آئیے تے پوچھے اس چاچا تے مہندسے آئے وہ نوکر ہے تو اڈا پیو سردار ہے نوکر سردار کل ہو سی مولا جا دے یارہ دفعہ آئیے میں آکھیں میں شرم آسی میں حسین دی دین واتہ کھا جاں تیرا چاچا نہیں آیا مولا تو ہری قسم میں میں قرآن دی تلاوت شروع کی تی ہے احترامِ قرآن ہے جو نہ سکی نہ پچھ سی آئے آئے میں سب کے جیرے دماتم کرنہ لے ادادار میں بسم اللہ کران نہ سکی نہ پچھ سی نہ مہندسے سا آقا منطوری عزت دی کسنا میں میں نو سے پہرے قرآن دے پڑ گئے میں دروازے تے کھلو کے مدینہ علموں پر کیا دیئے نانا شاء اللہ بری بھی کوئی نہ ہو رہے نانا کل دو دفعے مسائب پڑیا گیا ہے ام البنین دے پتر دا لیکن قرآن جو ہے غاسب نہیں نہ غاسبند منن علا رومن والے عزت دارو اسوالِ عباس دوڑے اتنا تیز دوڑے ہیں عباس حلی زمین کربلا دی علی دا شیر جلالی علی پتر اتھے آیا عباس خیمند لڑھ ہٹایا کنڈ ہائی ماسومہ دی غازی ڈٹھینہ برا دے پینگے دے کول بے کہا دی بھئین کی کرنا بہین در وز جنوں پہ لگتا میں تیار اندر فرائیاں میں نماش کی چاچہ ملے حجب پڑی جائے بھلا ہوئے بھلا ہوئے ازاد آران دا بہین دا وز جنوں پہ لگتا میں تیار اندر فرائیاں میں نماش کی چاچہ نہیں ملے رومن والے ازاد آروں کنڈ پیچھو بولے نباس ماسومہ نوکر حاضرے ہائے غازی تیری وفا بی بی اٹھئیے بول لی نہیں بکھیا ہے میرے لے پاسے چاچے دا ہاتھ نپیا ہاتھ نپکے دے پینگے دے کول لے آئی چہرے دو کپڑا ہٹا گیا دیے ویکھنا اے دے لاب کھل لے بند نہیں ہوتے بند ہوں میں انتا کھول نہیں سکتا چاچہ اٹھ بھوٹ ہوئے میرا سور بچ ہونے اب باز فرمایا حسین دی دی ہیں الکموان دی پہیے فرات واندہ پہے اٹھ کچھ بھی نہیں اگر تسا حکم دے ہو غازی سورہ جیچو نچوڑ کے لیا ہوئے پانی چاہی دے نا لیکن میں تا نوک کرا میرا واس نہیں چل دا میں تا فجر دا کھن لگا کہ ہیک لازمین عزم آچا تیرا بابا اجازت نہیں دین دا اس ویلے بی بی ہیک گل کی تھی بی بی چاچا ہیک وعدہ کرنیا اگر تیاری میں کروانا میرا بابا رکے سی نہیں بڑا مان آئی حسین بھی دینو اپنے پیوتے اگر تیاری جملہ بڑے تحمل نل سون لینا اگر تیاری میں کروانا میرا بابا رکے سی نہیں غازی ہاتھ بن کے اجازت ہیک وعدہ اور کر منٹوردہ ویک کے روسی بھی نہیں اللہ مان منٹوردہ ویک کے روسی بھی نہیں بی بی ادیہ روسی تا سی جاندہ عباس جہاں براہ ویننہ ہے کی میں برداشت کرے سی چاچا ہیک لازم رکھو اللہ جانے مشک کی دلائی ودی آئی جاندہ نگاہ ہم میرے علے پاس ماسومہ مشک چاہی کوشش کی تھی پواما حاشمی ہے جو سب تو دراز قد ام البنین دے چند عباس دا قسمت ویک سارے ہیں تو چھوٹی کبر بھی غازی دی روایات جو مل دے کبر اس وقت چھوٹی ہے بارہ مورنہ منو سجاد نو بیتنا لگ دائی اوکھیاں روایات میں توڑا مزاج بھی جاندہ میرے اپنے جگریج بھی طاقت نہیں جو کچھ سن سکتے ہو میں توڑی یہ جولیے تک پہنچے رومن والے عزدہ داروں انجھ کر کے ہاتھ ودائس کھڑا بندہ میں ویک رہے ہیں اور غازی ویک ہے ابھی میری وجہ توں حسین دی دھی انہوں تکلیف پہی ہون دی ہے تو جھکنا ماں بچ پہ نے جتنا سکھایا ہے یہ باس جھکیا ہور جھکیا ہور جھکیا اتنا جھکیا کہ دوں میں ہاتھ قدمہ دے نیڑے آگئے مشک پوائیس چاچے دے ہاتھ قدمہ دے آمون نسل سے چاچے دے ہاتھ نپ کے وہ صدے کہ اب یہ قدمہ دے نہ رکھیں اے ہن تا سہائے اللہ مام آخر تک کوشش کرے نا ہر بندہ آئیت شامل ہو جاوے اے ہاتھ ہن اسا ہائیں اے نئی اومنے اسا رومنے تے وات نکے نکے ہاتھ بانکہ دی چاچا اے حسین دی دے بد دے ہاتھ ہن وعدہ کر دی ہیں جدہ پانی آسی پہلے اس گھر نو نہ دیسا پہلے باقی یتیمانوں دیسا آخر تے برانوں دیسا تے رو رکھ پہ دی چاچا میں اوہ ہاتھ بدی کھلیا جیڑے کال روج وننن جملہ سنے میں اوہ ہاتھ بدی کھلیا جیڑے کال روج وننن غازی رو کے دے وعدہ کردہ تواڑے روج وننن دو پہلے میں اپنے کٹا آس دے سا جدہ تواڑے روج سن میرے کوئی نہ ہو سن مشق پوائی ما سوما ایک قدم آیا خیمج حسین دا پڑا باس دی تیاری دے ایک جملہ حسین لٹھا بھی غازی مشا کی پائی کھل ہے کہ دھیوی میری کول ہے حسین پچھے باس کی دے اور جرت نہیں ہو یہ باس دی جو میں مولانوں دسا ایک بفہ صرف غازی معصومت ہے لٹھا ہے سمجھ گئے اکبر دا بابا جو معصومت یار کر آیا ہے دھیوی کو لو پچھ دیں سکینہ کی دے بھیج دے پہ بابا پانی واسطہ حسومت پانی کہن دے واسطہ بابا اہلی اس گھر واسطہ حسین عدن کیے لگ دے ہی بیٹا غریب بڑھ کے سننا ہے بیٹا ہے حسین عدن کیے لگ دے ہی سکینہ بھی بابا بھیرا لگ دے اچھا بھیرا لگ دے ہی پیارے ہی بابا ایک لازہ گزارہ نہیں مانگا حسین عدن تیرے اس زردی عمر کتنی ہے بابا اچھے مہینے جڑا حاضر اشارہ سمجھے حسومت پانی واسطہ حسین عدن کیا دے ہوندہ سے میرا کے لگ دا ہے بابا بھیرا سرمائے بھیرا پیارے ہوندن بابا بوں میرے عباس دی عمر کتنی ہے بابا چونتری سال بطری نہیں چھبی ہجری تو ہی کہت ہجری تک چونتری سال اس ویلے حسین عدن سوچ کے ٹھو رہے ہیں مطاپڑا ہی نہ بچی کہ ماما دے والی جنگل اچھ کھول مجھنی رنی ہے جی حسین بھی کہ جڑا حسین کس سے دی دھی انہوں رندا نائیو ایک سر با ہائے ہاتھ آزاد کر دے ماتا ہاتھ کھول کے بیٹھے کر ہمیں سائے بیٹھا جیڑا حسین کس سے دی دھی میں اسے نباس رندا نائیو ایک سنگا ہائی صاحب اس آپنی رندا بھی ٹھا حسین چایا میں بالکل ٹھہر کے دو ستنا پڑھنا چاہنا اردو زبان دیا زیغمباس حسین چایا دھی نوحان اللہیا ہنیو پوچھ گیا دی رن دی کیوں ہے بابا وعدہ کر دیا پانی اس لردو پہلے باقی انگیزا چاچر روک ہو نہیں خسو لے دھی دا متھ جمگدن بے شک بھیج لیکن پیو دیگل یاد رکھیں جب تک در خیمہ پہ علمدار رہی گا آخ ماتمی دا ہو سی جسر دیا جاسی باقی کسے پہلے دا ذمہ دار نہیں جب تک در خیمہ پہ علمدار رہے گا محفوظ سفینہ دی رخصار رہے گا حسینہ دے اے حید تک سیدی جرد نہیں اس دے بعد تسا شام تائیں ظلم برداشت کرنن رومن والے غیرت مند عزتدار عزتدارو حسین اشارہ کیتا میری دین رووے موچو نہیں بولے اکبر دا بابا غازی کھلے نہ سامنے جیڑا میں نے ویکھ رہے ہیں اینج کیتا ہے حسین تجیڑا صبح تو انتظار ہے چاہیے بھئی اجازت ملے اور جملہ کھا جدہ اپنے خیمچ گئے تک بلالہ عباس آئی جدہ ہٹے ہے سفینہ اللہ عباس آئی لوئے دا خود سر دے لوئے دی زرہ وجوب پہ تلوار گوز تیر کمان ہاں سر تو لے کے پیرا تک عباس میں مکمل درمیل پڑے ہو یا حسین بٹھا این کر دے کمر دے حکرہ کیا دے لڑ دائیں ہاں مولا ہیک حملہ کرے نا فرمائے جا پار اتنا ماریں جتنے بدلے زینب دے سکتی ہو نہیں آدماتم امیر بڑیاں بیٹھ ہیں اتنا ماریں جتنے بدلے علیدی ادھیاں غازی تینہ نمارنے میدان چھے انہ تیریم بہنہ نمارنے بزارا چھے اگلی سطر جملہ کوئی نہیں مسائب دے سا جڑا سنگی آلا تے چک جلال دین دے سا داران دے دلنا تے نقش نو ہوئے میں دہرا دے نا چاہتا کہ تیرا غم تازہ ہو جاوے جلے حسین آکھیا نا تو مرسن میدان چھے اے مرسن بزارا چھے زرہ اکھاڑ کے سٹی خود لا کے ستیا تیر کمان گر ستیا تے تلوار ہتھا تے چائی حسین دے پیرا جنا کیا دے اے تلوار میں نہیں لڑتا زمانت لے دے میں نمارا پوری یہ نوکری پوری یہ مجلس پوری یہ عزداری چھوڑ سکتا ہوں ایک ہنج وستہ ایک وین کرنا ہوں فرمایا باس پہلی تکہ لے کہ میں اجازت دیتی ہے پانی بھرن دی دوسری گا لے ہے کہ تیری جنگ دی اجازت میرے کل ہے ہی نہیں غازی آدھن کہن دے کھولے فرمایا جیڑی مکہ تیری زامن بنی ہے او میری بہین دے خیمچ ونج اگر اجازت دین دی ہی میں حسین مرکس ایدوں اب باس ٹڑیا دروازے تے جناب فضل رٹھا اندر ونج کے دی علی دی دی غازی اجازت منگن پہ آند ہے بی بی عدی امامت میرے کل کیوں آئے ہو فرمایا کچھے ونجا بی بی عدی ہار خیمیں چوانے منا دی کر جو علی دی دی پہ یادی ہے جائیں جائیں میرا روٹی بنا بے کھڑا آخر تک رل کے ہائی کی ٹی کرو سارے جائیں جائیں میرا اجڑنا بے کھڑا ایک دفعہ میرے خیمیں آوے ہونے لازے تائیں میں وصلی اجڑنا لیا آلی ادھا خیمہ قیامت دا منظر ایک سووی بی بی چووٹ پردہ دار ایک سووی کلمسطورا چووٹ پردہ دار بنو حشن دے ہر کوئی اکٹھا غازی دا قدم سین دے خیمیں چایا تے ماہ لیگا لیا دائی بے ویکھنا قدمہ لے جدی نگاہ میرے آلے پاسے منظر کےڑے اوئی پوزیشن نے عباس دی اینج کر کے آلی ادھا بارگائج سر جھکا کے غازی قدمہ دروے دا کھل ہے تے بی بی تھوڑی دیر دے بعد محسوس کی تا جو عباس دیا ہنجوں داڑی چو زمین کے پہنے ڈھانی ہے ایچھے جملہ سنیں گے ڈالی ادھا موں چو نکلیا داڑی تلے ہاتھ رکھا دی آج تب ایک ہے اللہ مان اللہ مان جوانی ہے مانو عباس آج تب ایک غازی آدھا ہے ماہ دی منہ ہے پی بی آدھا ہے میں کونہ تُو میری سین ہے تیری ماد ہی کونہ ہائے تُو میری ماد ہی بھی سین ہے فرمائے دے سین بنے نا ہے تو حکم ہے ہیک میری بے غازی سیر چایا اکھا نہیں چاہیا سیر چایا اکھا نہیں چاہیا بی بی آدھا ہے دس میرے ہوندے ہیں روندہ کیوں ہیں قدر علے بندے وستگارلے میرے ہوندے ہیں گل عجیب ہے نا بین بیرانو پہ جاتی ہے میرے ہوندے ہیں روندہ کیوں ہیں او دی وجہ اے آئی جو صرف عباس تے زینب نو مان نائی زینب تے غازی نوی مان آئی مان کےڑا آئی عباس نو مان آئی جو علی دی دی دے ہوندے آمین لوکے سی کوئی نہیں زینب نو مان آئی غازی دے ہوندے آمین لوٹے سی کوئی نہیں نہیں آیا بندہ مجلس سے چڑھا آئی نہ کرے جس تے مان آئی او دے ہاتھ کچھ کے مارے ہنے تو میرے بتا نہ لے ہو جس نو مان آئی شام تائی او دے ہاتھ مان آئی مرحبا ہو گئے عبادت ہو گئے گریہ حسین دے امت رگریہ قبول فرماوے رومن والے ازدارو عباس تو ہستی ہے جن صرف شیعہ نہیں روندے غازی نو سننے میروندن پیر منیندن عباس نو اہل سنت دے گھناتے میں عباس دے علم وکھے بلہ ہوئے انہوں لوگ ہیں دا رومن والے ازدارو بی بی عدی عباس روندہ کیوں ہے رو کہا دے سین ایک سوال کرنا ہے کوشش بڑی کیتیس بڑی کوشش کیتیس متہیں اجازت مل پوے ایک سوال ہے بی بی عدی کھڑا سوال سین کو جرنیل رسو میرے جتنا بہادر بھی ہوئے میرے جتنا دلیر بھی ہوئے میرے جتنا طاقتور بھی ہوئے خود سامنے ظلم بھی ہوئے اوہ جرنیل چپ کر گئے ہوئے اوہ لڑیا نا ہوئے بی بی عدی ہاں ایک جرنیل نو میں جن دیا بہادر بھی تیرے تو بڑا ہاں جنگ جو بھی تیرے تو بڑا ہاں سپا سالار بھی تیرے تو بڑا ہاں ظلم بھی ہو جس سامنے کون ہو جا ہاں اوہ جرنیل لڑیا نا غازی آدھے کون جرنیل کہیں دی کہانی ہے بی بی عدی اس جرنیل دینا تیرے بابا ہاں اوہ دے وی دیا ادھا مدینہ اوہ دی زوجہ نو میں جن دریا ہاتھ ہے ابباس دی امانت ساری حسینے دا پرسہ کرنا اوہ دے وی دیا ادھا مدینہ اوہ دی زوجہ نو میں جن دریا تیرنیل نا لڑیا غازی ہو ہای اپنے دور دے محمد دی چپ پچ پا باند تو اس زمانے دا حلی ہیں تو اس زمانے دا حلی آئی اوہ دا محمد آئی میرا نانا تیرے زمانے دا محمد ہے میرا حسین تے حسین دی چپ پچ کس منڈا اچھا سینڈ پانی بھرن دی اجازت ہے بی بی عدی میرے بھراج دے چھوڑیے پانی بھرن من سکتا ہے غازی توہ یادے پتنی کڑی گل آلیا نو یاد آئی تُڑ دے و بھراد دم من آپ کی عدی بھیڑی رامان سلامت رائے ایک منت ہمشیر پہ لائی وائی تلمنی زیور پہ لائی کمیں پامنے ہن بی عدی کیمیں ٹرنے سوڑییں گل آئی ان یہ ٹر کے جڑی عزدہ دار حت بھر دی بیٹھے ان یہ آزے حسین کھول دے ان یہ ٹر کے ویر وکھائی ون تے کمیں بولنے نال آئی کمیں بولنے نال شرابی آن دے ان یہ بول کے چانو سنوائی وان اشل تے سوار ہویا عباس دے گھوڑا نہیں جنازہ ہائی آر شہید دی لاش تے رنیا غازی دی تیاری تے رنیا لاشا تے وین وکھرے وکھرے تیاری دے وین ہی کو ایک سو بھی پردہ دار یک جبان ہو کے مرکم کر کے پیادی واہ جاوہا حائیو ساڈا پردہ باب الحوائد علمدار عباس دی شہادتے مشکل دواما دل جرکھنا حائیو ساڈا پردہ ایک نیزہ دیتا ہے حسائن خالی ہاتھ نہ جا اے نیزہ لیلہ اگر ضرورت پوے دفاع واسطے حملہ تے نہیں کرنا عباس دو گھوڑا غازی دا ٹریا تے سفین اللہ ڈر لوگاں دے دل لچ موجود آئی انہاں لٹھا بھئی اوہ غازی یہ زندگی ہوئی اوہ غازی یہ جڑا یارہ سال اندہ ہائی اس جنگ مکاہ چھوڑی آئی تے آج چونتی ہیں سال اندہ جنوانے عباس دے روب اور دب دبے تو فراغ دے ایک کنارہ خالی آیا گھوڑے نوازی پانی اچلا آیا مشک عباس پرکی تی اشن دی گردن دے ہاتھ پھی ریا سیدہ دے میری خیرے پانی دے بچ کھلوکتا ہے کون تا پین لے کر پیئے لے جزبتوں عباس دے کی میں پیوا تسیے جنیدان دینا حق نوارے عباس دے فجر دے بیا سستر آدھی جاں چھائی و دیئے کھڑی کھے خیمین نواز دے بیتیئے کدھی کہیں خیمے دے گروازیت میں نے یہ گھوڑا جائیں نہ پینا جتنے بھائیں گرے سرارت سے جنا بندہ ماں دی جھولی جماعت بیئے کالی مشک مرکی تھیے اب آس کے گھوڑے دا پہلا قدم بہر آیا ہے کڑے اگر تو شوڑ پی روڑنے لوں مرے پر سار کمینا کوکے میرے کانوا دے گل دی جا آئیو علیلی آدھیاں نہ مارے جنا گھراں کئی روڑنے لیں کبینا سجیوں آیا وہ تنا نے دوہ کبینا کھبیوں آیا آجی ساہے وزا کے را ہاتھ پڑھ دے میں لبل بگر چھوڑے آئے سچے پاسے آلے کتے وار کی نہ ہاتھ نہیں جو اینب نہ بھرکا زمیر دے آیا کبے پاسے آلے کبی روڑ کی پیقل سوگ نہ بھرکا زمیر دے آیا اتھائی چار سچنا پڑھ دارانا ہاتھ کلامتھی ہے سارتے باتاں جدہ آگازی دے اوکرک مانگی آئے شخانا سار رکھ رہوا دے گرہ دنتے ریاں گازی مالوار مرحبا مرحبا آجی اوپا سے ہوئے کھی را جو مرحبا 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 موسیقی 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 نہیں اگلا وینڈ بوں اکھا ہے چھوڑ دے ماں چھوڑ دے ماں کرا حکمیں ہے سارے اندھیجاجت ہے سارے اندھیجاجت آباز نمت خلق کرنے گا لی آخری میں نے حسین کو لپن کردے سے غازی آنے مولا کیا بھنگ دے ہو روپس کے لالے ساری زمینی پاکر صدای ہے یہ حکماری بھرا جسد غازی آنے مولینے دوسیا میں ماں تو پچھیا سیدہ نے ماں دی شکر لکار میری امگلی دے درمیان میں غازی آنے ہاتھ ہاتھا میرا پترہ مویا حسین ویر خیمے دے در پہایا غازی بہر سدے لئے میں بہر لگیا اس میں نے غازی ترپیا روکے آنے میری شام نکار دل بہر زخنب موسیقی موسیقی